بجو را دے کھشنا گوپالا بجو را دے کھشنا گوپالا جائے شریرہ دیو ایک ادھارہاں ہے کہ بھائی مر جاؤ تو مرنا بھی اچھا ہے ادھی اپنے دھرم پر پران چھوڑ دیا تو لوگ بھی بنے گا پر لوگ بھی بنے گا گیتہ میں دیکھ لو شریان سو دھرمو بگنہا پر دھرمات سورشت تات سو دھرمے نیدھنم شریہا پر دھرمو بھایا بہا اپنے دھرمے نیدھرمانے مر جانا اچھا ہے کلیان ہو جائے گا مرنا بھی اچھا ہے ویبیک کے ساتھ اپنے دھر میں اس ٹھٹ رو کر کے آدمی مرتا ہے تو اس کا کلیان ہو جاتا ہے اور ایسے جینے سے کوئی فائدہ نہیں یہ گیتہ کا پرمان ہے رامان میں بھی جب بھرد جی جا رہے تھے دوسرا پرمان رام دی سے ملنے کے لئے چترکوٹ میں چطرنگی سینہ لے کر گئے چطرنگڑی سینہ اس لئے لے جا رہے تھے کہ رام کا ابھیشیک کریں گے رام کو گھرو کی ماتا کی بات ماننی پڑے گی یہ ان کو بشواس تھا اور گردیو اور ماتا کوشلیادی سب چاہتے ہیں کہ رام واپس آئے ہیں بس اس لئے سینہ لے جا رہے تھے جب وہاں ابھیشیک کا جل بھی لے گئے تھے ابھیشیک کریں گے تمہاں راجہ کا ابھیشیک کے سمائے فوج چاہیے نگاڑا بگاڑا ایسے تھوڑی ہو گئے تلک کر دیا راجہ کا ابھیشیک ہوتا ہے اس لئے سینہ لے جا رہے تھے نشاد راج جی نے سوچا ہی سینہ کیوں لے جا رہے ہیں رام اکیلے ہیں سوچتے ہم مار ڈالیں گے چودہ سال بار پھر راج دینا پڑے گا ان کو یہ شنکہ ہو گئی جو گلت تھی تو انہوں نے کہا تھوڑے سے نشاد تھے وہ کہاں راجہ کی سینہ انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی جیتے جیتے ان کو پار نہیں ہونے دیں گے گنگا جب تک ہم لوگ جی بھی تھے بھلا اس طرح سے ہم لوگ اگر مر جائیں گے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے تجوں پرانے رگھناتھ نی ہو رے تجوں پرانے رگھناتھ نی ہو رے دہوں ہاتھ مدھ مو دک میرے ارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے جیت گئے تو رام کے اوپر حملہ جو ہونے والا ہے بچ جائے گا مر گئے تو بھگوان کیلئے تو مر رہے ہیں اور جس کے بھاگ میں سیوا نہیں ہے اس کی ماں نے بیکار اس کو پیدا کیا اپنی ماں کا جوانی اس نے نشٹ کیا ماں کی جوانی نشٹ ہوتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پرچھی کا دھار ہے کرپا کرو کرپا کرو رانی کرپا کرو